اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مصبان اکرام اللہ جوئیہ آج گندم کی کٹائی کا جلس ہے کہ آپ کو پتا ہے سب کو سیزن شروع ہو چکا ہے گندم کی کٹائی کے سیزن میں محکمہ زراد آپ لوگوں کو کن ہدایات کے بارے میں اگاہ کرنا چاہتا ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ محکمہ زراد کی جانب سے اس دفعہ کٹائی کے دوران کن کن اکامات پر آپ کو عمل درامت کرنا ہوگا تاکہ آپ اس موزی مرز یہ جو وائرس ہے کرونا وائرس اس سے آپ بائے سکیں اور کٹائی کا عمل بھی جاری رہ سکے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان کٹائی کر رہے ہیں کٹائی کا سیزن جو ہے اس وقت گندم کی کٹائی کا سیزن شروع ہو چکا ہے کسان جو ہیں وہ فاصلے پر بیٹھے ہوئے اور ساتھ انہوں نے اپنا پانی بھی رکھا ہوا ہے ساتھ میں سابن بھی رکھا ہوا ہے اور محکمہ زراد نے کن کن ہدایات جو ہیں وہ ان کسانوں تک پہنچائی ہے محکمہ زراد کی افیسر ہے اس سے جانتے ہیں میڈم مجھے یہ بتائیے گا اس دفعہ جو سیزن شروع ہوا ہے گندم کی کٹائی کا اس میں آپ نے کسانوں کے لیے کیا اقدامات کی ہیں اس سسلے میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو سب سے زیادہ ہمیں یہ کہا گیا کہ لوگوں کو یہ زیادہ زیادہ آگائی دیں کہ اس دفعہ کٹائی کے جو کھیت ہیں اس میں سب سے پہلے اولین ترجی یہ ہے کہ آپ نے پانی اور سابن کا انتظام ضرور رکھنا ہے تاکہ جو ہماری ایک ریکیمنٹ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ اس وائرس کو آپ نے جو ہاتھ دھونے بار بار اس کو ہم کیا جاری رکھ سکیں دوسری بات آپ نے لوگوں کو کہا گیا ہے کسانوں کو کہ ماسک کا استعمال ضرور کرنے اگر آپ کو ایک سے زیادہ افراد کی ضرورت ہے اس صورت میں آپ نے کھیتوں میں مناسب فاصلے کا خیال رکھنا ہے یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی فارما کسی بھی کسان کو بخار یا نزلہ ہے اس صورت میں وہ کھیت میں مات آئے اور جب چھینک یا خاسی آنے کے صورت میں اپنے مو کو انہوں نے بازو سے ڈھکنا ہے کسانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جو باقی باتیں ہر سال ہم بتاتے ہیں کہ سٹو کو آپ نے جو گندم کو آپ نے چھوٹی گانٹو میں بانتنا ہے سٹو کا روخ آپ نے اوپر کی طرف پرکے رکھنا ہے قدام جو ہیں وہ صاف سوسر اور ہوادار ہونے چاہیے جو آپ کا جو تھیلی ہیں جس میں وہ ڈالتے ہیں وہ اس طفح نہیں لیں صاف ہوں ان سب باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے مجھے امید ہے کہ یہ ہمارا سارا عمل بڑا ہی اچھے طریقے سے سر انجام ہو جائے گا اکثر بیک میں حضرات کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ کسان زیادہ تعاون نہیں کرتے اس طفح آپ کو کتنا نظر آ رہا ہے کہ کسان کس قدر آپ کے ساتھ تعاون کریں آپ کی ادایات پر عمل درامت کس طرح کر رہے ہیں اس طفح کسانوں کو جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے دنیا میں جو ایک چیز وائرس کا جو ہوا ہے خطرہ اس کی پیشن ریزر فارمرز کافی حد تک کسانوں کو اس چیز کی آ گئی ہے کہ یہ چیز کرنے میں ہمارا زیادہ فائدہ ہے کیونکہ انہوں نے یہ کام تو کرنا ہی ہے تو اس لئے وہ ہماری باتوں کو سمجھ رہے ہیں ان چیز کا ادراک ہے کہ یہ چیز ہمارے لئے صحت سب سے زیادہ ضروری ہے تب بھی ہم یہ سارا کام سر انجام دے سکیں کہ ہمارے سے کسان تعاون کر رہے ہیں ماسک استعمال بھی کر رہے ہیں ان کچھ چیز کا بھی پتہ ہے کہ ہم نے ایک فاصلہ بھی رکھنا ہے ہم نے زیادہ رشنی کرنا ہے ہاتھ بھی دھوننا ہے تو اس چیز کا ان کو ادراک ہے بالکل جیسے کہ میڈم جو ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں بتا رہی تھی وہ تمام احتیاطی تدابیر جو آپ کسانوں کو چاہیے کہ وہ ان پر عمل درامت آپ کریں تاکہ ان تمام احتیاطی تدابیر پر اگر آپ عمل درامت کریں گے تو یہ کٹائی کا جو سیزن ہے اس کٹائی کی سیزن میں آپ اس مولک وائرس جو ہے اسے بچ سکیں گے